اسلام علیکم جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں جو اس چینل پر موجود ہیں سب کو ویلکم کرتا ہوں جی آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹیوٹس کا چینل اور آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ ہے جی مقاس ٹھیک ہے جی آج جو آپ کو ویڈیو میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ گف شپ کیونکہ آج سنڈے ہے اور کچھ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی لاسٹ ویکنڈ سے ریلیٹڈ کیونکہ جس طرح آپ کو بتا ہے کہ سنڈے والے دن جو ہے وہ کمنٹس جو آپ کے ویکلی آپ نے ویڈیوز جو میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کے اوپر جو آپ کمنٹس کرتے ہیں وہ کمنٹس آپ کے شیئر کیے جاتے ہیں اور مناسب ہوتا ہے جو بہتر کمنٹ اس کے اوپر پھر آپ کو جواب بھی پروائیڈ کیے جاتا ہے لیکن وہ اس لیے نہیں کمنٹس آج کر سکا پروائیڈ کیوں کہ اس لاسٹ ویکنڈ کے اندر جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا میں نے کمیلیٹی کے اندر ایک پوسٹ بھی شیئر کی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیمار ہے جس وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا پا رہا تو جب ویڈیوز نہیں بنائی تو اس کے اوپر کمنٹس ظاہر اسی بات ہے کہاں سے آئیں کہ جب ویڈیو ہی نہیں ہوگی تو ایک دو میں نے جو کا جس طرح کمیونٹی پوسٹ لگائی بتانے کے لیے اس کی اوپر لوگوں نے سٹوڈنٹس تھیں یا سٹوڈنٹس تھے میل تھے فی میل تھے چاہے وہ پاکستان میں ایک دو میرے خیال انڈینز بھی تھے جنہوں نے مجھے میسج کیا میرے بیٹے کے لیے دعا کی بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور اللہ کا کرم ہے جی اب ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے بس موسم آپ کو پتا ہے کہ جس طرح موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تھوڑا سا وہ بیمار ہو گیا ساتھ اس کے بعد وہ داند رکھ رہے ابھی کیونکہ چھوٹا ہے ایک سال اور چار مینے کا ہو گئے تو وہ جو داند رکھ رہے اس کی وجہ سے بھی اس کو پین ہوا کرتا تھا پھر آپ کو پتا ہے کہ پیور پانی یہاں کا گاؤں کا نہیں ہوتا یہاں فلٹرز تو ہوتے نہیں ہیں تو پانی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس کے لیے عبیدہ پھر ہم اس کو بوائل کر کے نمک ڈال کے دیا تو وہ اب ماشاءاللہ بہتر ہے پہلے سے زیادہ بہتر ہے لیکن ہنڈڈ پرسنٹ نہیں کہہ سکتے نائنٹی پرسنٹ ابھی تھوڑا سا ریکاوری ہوگی زہر جی بات ہے پانچ چھے دن میڈیسنز لے گا جو سیرپ ہوتے ہیں نارمل جو بچوں کو دیے جاتے ہیں تو ہم نے پروفیشنل ایک ڈاکٹر سے چیک کر رہے ماشاءاللہ پہلے سے بہتر ہیں اور ہمارے علاقے میں زہرش بات ہے کہ ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں جس گاؤں کے اندر یہاں پہ اس ڈسٹرک کے اندر ایسی ڈاکٹرز ملتے ہی نہیں ہیں جو بچوں کا بہتر علاج کر سکیں تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کہہ سکتے ہیں ڈگریز تو انہیں نگیمی ہیں لیکن پروپر علاج نہیں ہوتا ایک ڈاکٹر امران ہے وہ چینڈ سپیشلسٹ ہیں وہ یہاں پر کررکار میں ہو تو پھر تو چلیں اچھی بات ہے ہمارے ایریے ایریے کررکار اگر آپ گوگل میپ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا جو فارنرز ہیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو نام سے سمجھ نہیں آئے گی تو یہ ایک گاؤں ہیں ہمارے ہمارے ویلج ہے ایک ڈسٹرک ہے چکوال اس کے اندر جس طرح آپ کا پنڈیا میں پنجاب میں مختلف گاؤں ہیں ہمارے کلچر اترم سیپریٹ تو نہیں ہیں پنجاب کا سیم ہی ہے تو اس وجہ سے میں ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر سکا تو وہ کمنٹس والا سیکشن تو آج یہاں سے غائب ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے نیکسٹ ویسے کمنٹ جو انہوں نے جنہوں نے میسج کیا تھا کمیونٹی ٹیگ پوسٹ کے اندر وار می سن ہیلتھ ان سب کا بہت بہت شکریہ کیونکہ زہر سی بات ہے جب آپ مشکل وقت میں اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو ایسے سبسکرائبرز جو ہیں وہ زہر سی بات ہے آپ کی بہت ایک فیملی کا حصہ ہی بن جاتے ہیں ویسے تو یوٹیوب کے اوپر جو چینل بنایا جاتا ہے اس میں جو بھی سبسکرائبر جوائن ہوتے ہیں وہ آپ کی ایک فیملی یوٹیوب کی فیملی بن جاتی ہے اور پھر زہر سی بات ہے جب یوٹیوب کے ایک فیملی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ باتیں ڈسکرس کرنی پڑتی ہیں اور وہ کیونکہ آپ کے چینل کو پروموٹ بھی وہی کرتے ہیں اور ان چینل کی جان ہی سبسکرائبرز ہوتے ہیں یہ چینل جو آپ کو میں نے بنا کے دی ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں کوئی بہت زیادہ پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں یا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے میرا یوٹیوب کے اوپر لیکن جدنی چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میرے پاس نالج ہے بہت سی دنیا بڑی بڑی ہے یوٹیوب کے اوپر بڑے بڑے ایکسپرڈ لوگ بیٹھے ہیں ٹیچنگ سے ریلیٹڈ بھی ٹیچنگ میتھڈالوجیز ان کی مختلف ہوں گی ہر ایک کے پاس ڈیفرنٹ ٹولز ہیں فیسیلٹیز ہیں جن کو وہ استعمال کر کے اچھے لیکچرز پروائیڈ کرتے ہیں مجھ سے تو بہت اچھے لیکچرز پروائیڈ کرنے والی ہیں لیکن میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر ویسے تو پاکستان میں بہت سے لوگ لیکچرز پروائیڈ کرتے ہی ہوں گے یوٹیوب پہ بھی ہوتے ہوں گے سرج کریں مجھ سے اچھا پڑھاتے ہوں گے لیکن جو میرے اندر کیپیبلٹی ہے میں جتنا پڑھا سکتا ہوں میرا جو بارہ سالہ ایکسپیرینس سے ٹیچنگ اندر اور اس کا اوٹ پوٹ بھی مجھے سٹوڈنٹس کے ریزلٹس کی صورت میں بورڈز کی طرف سے ملا بھی ہے اور میرے سٹوڈنٹس جو اگر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں آئی ٹرائی مای بیسٹ کہ میں سٹوڈنٹس کو بہتر سے بہتر انفارمیشن پروائیڈ کر سکوں بکس سے ہٹ کے بھی اور اس کی ہیلپ کر سکوں ان گیٹنگ گوڈ مارکس تو بہت سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا آپ بیسٹ چیزیں پڑھا رہے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہیں تو دیکھیں دی میں نے آپ کو پہلے بتا ہے فرسٹی اور سیکنڈ یئر کا ہی میں کورس پر کر رہا ہوں آپ شیئر تو آگے انشاءاللہ جب میں ظاہر سی بات ہے کہ سچ بتانا چاہیے میں جب خود ساتھ ساتھ کچھ اہم ٹاپکس جو ہائیر ہوئے وہ سٹیڈی کروں گا تو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں ڈسکس نہیں کروں گا لیکن اگر میں صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے جو ٹھیک آنیاں سنا دوں تو اس کا کوئی بینفٹ مجھے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ویوز میں مل جائے گا کوئی جھوٹ پول کے لیکن دلی سکون نہیں ملے گا تو اس لیے میں ایسی چیزیں اس کی اوپر کام نہیں کرتا جب کوئی بینفٹ مجھے ملا مطلب بینفٹ سے مراد میں نے کوئی اچھی اچھی کتاب یا اچھا ڈیٹا کیوں سے پڑا انفرمیشن تو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو باقی آج کل جو آئی ٹی کے اندر سایر سی بات ہے ایوالمنٹ ہو رہی ہے ہم پاکستان کی گورنمنٹ کچھ نئے سسٹمز نیٹورکنگ کے اندر موڈیفائی کر رہے ہیں اس کی اوپر بھی انشاءاللہ میں ویڈیو ایک بنانے جا رہا ہوں یہ فائر وال کیا ہوتی ہے اور اس کے پیچھے گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے تو یہ بھی آپ نے اس چینل کے ساتھ جڑے رہنے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک کی اوپر ہونی ہے یہ فائر وال کیا ہوتی ہے اور اس فائر وال کے پیچھے گورنمنٹ کا کیا پلان ہے کیا کرنے جا رہی ہے اور اس کا کیا بینفٹ ہوگا اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نامی اور دسویں محرم جو پاکستان میں نامی دسویں محرم کن انٹرنیٹ سپیٹ سلو ہو گئی تھی وہ کیوں ہوئی تھی کیا وجہ تھی وہ سارا پروسیجر فائر وال کا ہی تھا تو یہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کی کہانی بتاتے ہیں اور ریالیٹی بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ویٹس ایپ کی بھی اس میں ایک کہانی کو اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں ایسے تو یوٹیو پہ لا تعداد لوگوں نے ڈسکس کر لی ہوگا شاید سن بھی لیا ہو لیکن میں آسان لفظوں میں سٹوڈنس کو سمجھاؤں گا یا جو چینل پہ جڑے ہیں ہو سکتا ہے میری بات کی بھی کوئی ویلیو ہو کہیں نہ کہیں آپ کو سمجھ آج ہے تو وہ ویڈیو نیکس میں شیئر کروں گا تو آپ کا بہت بہت شکریہ جی جو کا جنہیں دعا کی میرے بیٹے کے لیے اللہ کا کرم ہے اب وہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کل سے بقاعدگی سے ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی ایک بنی ہوئی ہے اپلوڈ میں نہیں کر رہا وہ انشاءاللہ کل ہی کروں گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں ٹھیک ہے کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ جی آپ نے آنے ہی آنے آپ کو پسند آتا ہے کنٹینٹ تو آپ کی ریکویسٹ اگر کرنی ہے تو آپ کو یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کنٹینٹ اچھا لگیا تو آپ سبسکرائب کریں اور کوشش کریں آپ کے کمیونٹی میں جہاں جہاں آپ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو پوزٹیو چیز بھی شیئر کر دیے کریں کہ یہ چینل بھی شیئر کر دیں ہو سکتا ہے کہ کوئی میری انفرمیشن آگے کسی تک مل جائے یا کسی کا بینیفٹ ہو جائے سٹیڈی کے لحاظ سے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ